اسلام علیکم کیا حال ہیں جی آپ سب کے ٹھیک ٹاک سبسکرائب کریں میری چینل کو لائک بھی اور کومنٹ بھی آج ہم مزیدار سا پلاؤ بنانے جا رہے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے ہم نے رائس دیئے اور اچھے سے ان کو دھویا اور پھر ہم نے ان کو گیلا کرنے کے لیے رکھ دیا اس کے لیے ہمیں پیاس چاہیے ایک عدد اچھا جی تو اب ہمیں اس کے لیے چاہیے سوف، کالی مرچ کے دانے، دیز پتہ، دارچینی، دیگی، الائچی اور زیرہ اور اس کے علاوہ ہمیں نمک بھی چاہیے گرم مسالہ اور دھنیا پاورڈر بھی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے سارا گوچھ یخنی بنانے کے لیے اسی میں ڈال دیا اور اب یہ مزیدار سا یخنی تیار ہے جو ہم نے گوچھ دلک کر لیا اور یخنی الگ تاکہ ٹائم آنے پہ ہم اس کو یوز کریں تو وہ جو پیاز آپ کو بتایا تھا وہ ہم نے چاپ کر کے اس میں فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کو فرائے کر رہے ہیں ڈارٹ راؤن ہونے لگا ہے یہ اب ہم نے اس میں یخنی ڈال دی ہے تاکہ پیاز تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور جو کلر ہمیں چاہیے رائس کے لیے وہ ہمیں مل جائے تو انیشیل سٹیج پہ اتنا ہی ڈالنا ہے اور دین لیٹر آن ہم نے اس میں رائس ڈال رہی ہے اور اب تھوڑے تھوڑے کر کے ہم نے رائس اس میں ڈال رہی ہے اور جناب اب اس میں ہم نے اٹلاسٹ یخنی ڈالی ہے جو سٹاک ہم نے نکالی تھی تاکہ ایک اچھا سا فلیور آ جائے کھڑے گرم مسالے کا اور جناب جو ہم نے آپ کو سالٹ اور دھنیا اور گرم مسالہ جو بتایا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا یخنی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور ڈن ہونے کے قریب ہے اب دیکھیں بلکل ہی خوشک ہو چکا ہے اب ہم نے اس پہ دم لگانا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اس پہ ہم نے چھڑک دیا ہے تاکہ اس کا ایروما سارا اس کے اندر ہو اور اب دم لگنے کے بعد ہم نے اس کی آپ اس میں مکسنگ کرنی ہے تاکہ یہ گرم مسالہ اندر تک چلا جائے کھاتے رہے ٹیسٹی ملے لے موسیقی موسیقی اور جناب یمی سی ہماری ڈش ہو گئی تیار اور بہت چاول تو پلاؤں ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ ہی اچھے لگتے ہیں جو اسی وقت دم سے نکلیں اور ہم لوگ اس کو کھائیں تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی